قربان کے اس موقع پر میں سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں عید قربان اس کو عید قربان کہا ہی جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں تمام مسلمان مشرق و مغرب شمال و جنوب کے اپنی جنوروں کی قربانی دیتے ہیں اور قربانی دراصل ایک عظیم قربانی کی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی دینے کے لئے نکلے تھے پھر اللہ تعالی نے خود اعلان فرمایا کہ جو حکم حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو دیا تھا قد صدقتر رویا اے پیغمبر آپ نے اس خواب کو سج بنا کر دکھایا اور بالکل آپ نے اس پر عمل کیا اللہ کے حکم پر وَفَدَيْنَاهُ بِزْبِحِ نَعْزِيمِ اللہ فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالی نے وہاں پر ایک دمبہ بھیجا اللہ کے حکم سے وہاں دمبہ پہنچا جو دمبہ زبا کیا گیا اس کو زبہ عظیم سے تعبیر کیا گیا اور تمام مسلمانوں سے یہ کہا گیا اللہ فرماتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ سنت اللہ تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں باقی رکھی ہے اسی وجہ سے مسلمانوں پر حق ہے جو مسلمان صاحب حیثیت ہیں طاقت رکھتے ہیں قربانی کرنے کی ان پر تو بارحال قربانی واجب ہے جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو قربانی کے مالنا فیہا یا رسول اللہ جب ہم قربانی کریں گے اپنی جانوروں کی تو ہمیں کیا ملے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَانَةٍ جب آپ جانور زبا کرو گے جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی تو صحابہ چونکہ بہت شوق رکھتے تھے نیکیاں کمانے کا ان کو بہت جذبہ تھا اچھے عامال کرنے کا بہت جذبہ رہتا تھا اور نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کا خاصہ ان میں شوق رہتا تھا ہمیشہ کسی کو پتہ چل جائے سنے کوئی کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے اہمیت کیا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے اچھی طرح میں نے پچھلے سالوں کے قربانی نہیں کیا دو سال کے تیس تین سال کے چار سال کے اس کی صورت شریعت نے یہ رکھی ہے کہ ہر سال کے بدلے ایک بھیڑ کی ایک بکرے کی ایک بکری کی قربانی وہ جو صدقہ اس کی قیمت جو بنتی ہے وہ قیمت غرابہ کو دی جائے مساکین کو دی جائے یہ تلافی کی صورت ہے آئندہ برحال ہر ایک کو آزم کرنا چاہیے جس پر قربانی واجب ہے اس کو برحال اگر وہ ترق کرتا اس کو تو گناہ ہے عام حالات میں قربانی کرنا سنت ہے اصل میں بحیث مسلمان جو ہم ہیں ہمیں حکم ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عید کی جو نماز ہیں یہ مشترکہ ایک ہی جگہ ہونی چاہیے یہ ہماری ایک کوش ہے آئندہ بھی میری گزارش عوام الناس سے یہی ہے کہ جو عید نماز ہیں یہ ایک ہی جگہ ہونی چاہیے ہم بپر چکے ہیں آپ جمعہ ایک جگہ پر تھے اب گرگر ہم نے شروع کیا ہے اسی طرح سے عید نماز بھی اب ہر جگہ پڑی جاتی ہے ہاں اس میں کچھ مجبوریاں پائدہ ہوگے جب کوویڈ کا معاملہ آیا تو اس نے کچھ پریشانی پائدہ کی لیکن میری گزارش یہی ہے کہ آئندہ ہم کوش کریں کام از کم جتنے یہ بڑے اجتماع اکٹے ہوں گے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس میں بہت سارے لوگ ہم جیسے ہی نہیں ہوں گے کمزور بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں نیک ہیں ان کے دعا قبول ہوگی سب کی نیا پار ہو جائے گی میری یہی عوام الناس سے گزارے گی